بڑی خبر آئی ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال پر خبریں کی ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویرود میں کئی جگہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کی ہڑتال ہنسک ہو گئی دیش کے کئی شہروں میں پردرشن کاریوں کے پولیس والوں پر حملے کی خبریں آئیں یوپی کے مین پوری میں تو پردرشن کاریوں کو قابو کرنے کے لیے پولیس کو گولیاں تک چلانی پڑے ٹرک ڈرائیوروں کی یہ ہڑتال ہٹ اینڈ رن سے جڑے نئے قانون کے ویرود میں ہیں نئے قانون میں سڑک حادثے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگنے والے ڈرائیوروں کو دس سال قید اور سات لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرافدان ہے اور اسی لیے سڑک حادثوں کے بعد گھٹنا والی جگہ سے بھاگ جانے کے معاملوں میں بنے اس نئے قانون کے ویرود میں دیش بھر میں آندول انتیز ہو گیا کیند سرکار نے یہ قانون سڑک پر چلنے والے لوگوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بنائے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کیا ٹرک ڈرائیوروں کو کوئی بھڑکا رہا ہے جس کے قارن نئے قانون پر دیش بھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور اس کا خمیازہ دیش کے عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہیں پیٹرول اور ڈیزل ختم ہے تو کہیں ہائیوے ٹھپ ہونے کے قارن ٹرافک جیم لگا ہٹنڈ رنڈ سے جڑے پرانے معاملوں میں پہلے کیول ایک ہی قانون تھا جو حادثے کے آروپیوں پر لاغو ہوتا تھا سڑک حادثے کے بعد بھاگنے والے لوگوں کیلئے بھی وہی قانون تھا حادثے کے بعد بھاگنے کے بجائے گھائلوں کو اسپطال پہنچانے والوں کیلئے بھی وہی قانون تھا مطلب ٹکر ہونے کے بعد ڈرائیور بھاگ جائے یا گھائل ہوئے وقتی کی مدد کرے قانون دونوں ہی حالات میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا لیکن اب بھارتی نیائے سنیتہ کی دھارہ ایک سو چھے کو دو حصوں میں باند دیا گیا پہلی ایک سو چھے ایک جو سڑک حادثے کے ان آروپیوں پر لگائی جائے گی جو حادثے کے بعد موقع سے بھاگتے نہیں بلکہ گھائلوں کو اسپطال پہنچاتے ہیں اس دھارہ کو نئے قانون میں زمانتی رکھا گیا ہے یعنی آروپی کو آسانی سے زمانت مل سکتی ہے جبکہ دھارہ ایک سو چھے دو ان لوگوں کے لیے ہے جو سڑک حادثے کو انجام دینے کے بعد گھٹنا ستھل سے بھاگ جاتے ہیں ان پر سختی تو بڑھتی گئی ہے اس دھارہ کو غیر زمانتی بھی بنا دیا گیا یعنی نیا قانون حادثوں میں گھائل ہوئے لوگوں کی جان بچانے میں اہم ثابت ہو سکتا اسی لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ٹرک ڈرائیوروں کو آخر کون بھڑکا رہا ہے کیونکہ دیش کے کئی راججوں میں ٹرک ڈرائیوروں کے ہنگامے کی وجہ سے عام لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہٹن رن پر نئے قانون کا ویروت کرنے کے چکر میں ٹرک ڈرائیوروں نے کئی شہروں میں لوگوں کو بھاری مسئبت میں ڈال دیا اور اس کی کچھ تصویریں یوپی کے مین پوری سے بھی سامنے آئیں وہاں ٹرک ڈرائیوروں نے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر پتھروں کی بارش کر کوہرام بچا دیا انہیں کھدینڈنے کے لیے پولیس کو سختی برتنی پڑی پولیس والوں نے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر پتھر بازی کر رہے ٹرک ڈرائیوروں کو ڈرانے کے لیے ہوا میں کئی گولیاں چلائیں اس کے بعد بھی وہاں کی سڑک پر پتھر برستے رہے اس کی وجہ سے آگرا لکناؤ ایکسپریس وے پر چلنے والی گاڑیوں کے پہیے تھم گئے کوئی بھی آدمی اپنی گاڑی کو پتھروں کی بارش کے بیٹ سے لے جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگتے ہیں پولیس کے فائرنگ کے بعد بھی ٹرک ڈرائیوروں کا اتپاہت خط نہیں ہوا اس کے بعد پولیس کے جوان انہیں بھگانے کے لیے ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے کیونکہ ہنگامہ کر رہے لوگوں نے اپنے ٹرکوں کو ایکسپریس وے پر کھڑا کر اسے جیم کرنے کی کوشش کی اور جب وہ اس میں سفل نہیں ہوئے تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی اور اس کے بعد انہیں پگڑنے کے لیے یو پی پولیس کے جوان آگرا لکھنا ہو ایکسپریس وے کے نیچے اتر گئے لیکن ان ٹرک ڈرائیوروں پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ پہلے کی طرح ایکسپریس وے پر پتھر برساتے رہے حالانکہ بعد میں پولیس نے کسی طرح ستیدی کو کٹرول کر لیے لیکن اس کی وجہ سے وہاں کافی دیر تک ہاہکار مچا رہا لوگوں میں خوف کا ماحول رہا مین پوری کی طرح ہر دوئی میں بھی ٹرک ڈرائیوروں کے ویروت پردرشن کی قیمت عام لوگوں کو چکانی پڑی وہاں سے سامنے آئی ایک تصویر میں دکھا کہ پردرشن کاریوں نے زبردستی سڑک جیم کرنے کی کوشش کی اور جب پولیس انہیں ہٹانے پہنچی تو وہ لوگ پولیس والوں سے ہی بھڑ گئے کافی دیر تک انہوں نے وہاں ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے ہر دوئی لکنو نیشنل ہائیوے گھنٹوں جیم رہا لوگ جیم کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے ہٹنڈرن پر نئے قانون کے ویروت میں وہاں روڈویز کی بسیں بھی نہیں چل پائیں اس سے بھی لوگوں کی پریشانی کئی گناہ بڑ گئی لیکن لوگوں کی بھاری پریشانی کے باوجود دیش کے کئی راجیوں میں ٹرک ڈرائیوروں نے ہنگامہ کیا اس کا اثر پنجاب کے بھی کئی شہروں میں دیکھنے کو ملا حالانکہ پنجاب کے بٹھنڈا میں پولیس و پرشاسن نے مل کر ٹرک ڈرائیوروں کے پلان پر پانی پھیر دیا وہاں کے ایک علاقے سے سامنے آئی تصویروں میں دکھا کہ پولیس نے اپنی سرکشہ میں کئی پیٹرول پمپوں تک تیل کے ٹینکر پہنچائے ٹرک ڈرائیوروں نے ہڑتال کر پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی روکنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کی پریشانی بڑھے لیکن وہاں کی پولیس و پرشاسن نے نہ صرف تیل ٹینکروں کی ویوستہ کی بلکہ کئی ڈرائیوروں کا بھی انتظام کر دیا اس کے بعد پولیس نے کڑی سرکشہ میں تیل کے ان ٹینکروں کو پیٹرول پمپوں تک پہنچایا اسی طرح کئی دوسرے علاقوں میں بھی پولیس نے اپنی نگرانی میں تیل کے ٹینکر پہنچائے تاکہ شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی کمی نہ ہو پائے خبرے کی بھٹنڈا کے علاوہ کئی دوسرے زلوں میں بھی اسی طرح کی ویوستہ کرنے کی یوجنہ بنائی جا رہی ہے اور ہٹنڈرنڈ پر نئے قانون کے ویرود میں ہو رہے ہنگامے کا سب سے زیادہ خمیازہ ان لوگوں کو اٹھانا پڑا جو بسوں سے یاترہ کرتے ہیں اس کی کچھ تصویریں راجستان کی راجدھانی جہپور سے بھی سامنے آئیں اور جہپور کے سندھی کیم بس اڈے پر کئی یاتری دن بھر ادھر ادھر بھٹکتے رہے آنکہ راجستان روڈویس کے کرمچاری ٹرک ڈرائیوروں کی ہرتال میں شامل نہیں ہے لیکن کئی جگہوں پر توڑ پوڑ اور جیم کو دیکھتے ہوئے روڈویس کی بسیں کم چلی اس کی وجہ سے وہاں پہنچے لوگوں کو گھنٹوں بس کا انتظار کرنا پڑا اس پر لوگوں نے اپنا غصہ ہرتال کرنے والے ان ٹرک ڈرائیوروں پر اتھارا وہاں بسٹے کے کرمچاری روزانہ کی طرح اپنی ڈیوٹی کرتے دکھے لیکن زیادہ تر بسیں جگہ جگہ ہو رہے ہنگامے کی وجہ سے نہیں چل پائیں جیپور کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح لوگوں کو گھنٹوں پریشان ہونا پڑا